بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر دور کے حکمران جو ہیں وہ بے رہمی رہے ہیں خاص طور پر جو سرکاری چیزیں ہوتی ہیں سرکاری تحف ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے گھر لے جانے میں جیسا کہ یوسف رضا گلانی کے حوالے سے بھی آیا تھا انہوں نے جو ترکی کی خاتونیں اول نے جو ایک ہر پاکستان کو گفٹ کیا تھا وہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو دے دیا تھا لیکن اب نیب نے جو ہے اس معاملے میں مکمل ریکارڈ حاصل کیا ہے کہ کس وزیراعظم نے کتنا مال سرکاری جو تحف کی ماد میں آیا تھا کتنا سمیٹا ہے اس میں میاں نواز شریف کا نام بھی لیا جا رہا ہے زرداری صاحب کا بھی شوقت حزیز صاحب کا بھی یوسف رضا گلانی صاحب کا بھی تو یہ ساری تفصیلات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیب نے جو ریکارڈ حاصل کیا ہے وہ کس کس کا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیب نیب تو ویسے آپ کو پتہ ہے کیس تو بہت کھول لیتی ہے لیکن پائے تکمیل تک پہن چاہتی ہے یا نہیں لیکن اب یہ کیس تو البتہ ایک نیب نے کھولا ہے ریکارڈ بھی لیا ہے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں نیب نے سابق وزیراعظم شوقت حزیز کے خلاف توشہ خانہ میں جمع کیے گئے غیر ملکی تحف پر لوٹ مار کرنے اور انتہائی مہنگے تحف انتہائی سستے دام لگوا کر مالک بند بیٹھنے پر ریفرنس دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے توشہ خانہ سے مکمل ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وز تھی ہے معمولی رقم کے عوض اپنے ساتھ بکسوں میں بھر کر لندن لے گئے تھے نیب کے پاس موجود ریکارڈ کے مطابق آصف علی زرداری کو بطور صدر پاکستان چودہ کروڑ روپے مالی سے زیاد کے تحف ملے انہوں نے صرف دو کروڑ دس لاکھ روپے ادائی کی اور توفوں میں ملنے والی تین قیمتی گاڑیاں بھی لے گئے دوہزار نو میں یو اے ای کے صدر کی جانب سے توفے میں دو قیمتی گاڑیاں ملی تھیں بی ایم ڈملیو اور � پیوٹا لیکسز جن کی مجموعی مالیت دس کروڑ اٹھتر لاکھ روپے بنتی ہے سابق صدر دونوں گاڑیاں صرف ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ روپے میں اپنے ساتھ لے گئے دوہزار نو میں مومبر کذافی کی طرف سے توفے میں دو کروڑ تیہتر لاکھ روپے کی بی ایم ڈبلیو ملی مومبر کذافی سے توفہ میں ملنے والی وہ گاڑی سابق صدر صرف اکتالیس لاکھ روپے میں جبکہ مختلف ممالک سے ملنے والے ایک سو بیس تحف مفت لے گئے مسدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے تک کے دور حکومت میں نواز شریف توشہ خانہ سے ستاسٹھ لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کے تحف صرف نو لاکھ روپے میں اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے قیمتی تحف کے علاوہ جلاوطنی کے بعد انہیں سعودی عرب سے مرسڈیز گاڑی بھی ملی تھی نواز شریف ساڑھے بہتالیس لاکھ روپے مالیت کی یہ مرسڈیز چھے لاکھ چھتیس ہزار روپے میں لے گئے مرسڈیز تسٹھ لاکھ روپے کے تحف میں شامل نہیں تھی انیس سو ستانوے میں ترکمانستان وفد کی جانب سے کارپٹ کا توفہ دیا گیا نواز شریف توفے میں ملنے والا یہ کارپٹ صرف پچاس روپے ادائیگی کر کے لے گئے انیس سو ستانوے میں قطر کے ولی احد کی جانب سے بریف کیس توفہ میں ملا نواز شریف یہ بریف کیس صرف آٹھ سو پچھتر روپے ادا کر کے لے گئے نواز شریف انیس سو نینانوے میں سعودی حکومت سے توفہ میں ملنے والی ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کی ایم پی رائفل سوہ چودہ ہزار روپے کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ابو زہبی کے حکمران کی جانب سے نواز شریف اور کلسوم نواز کو گھڑیاں توفہ میں ملی تھی نواز شریف تین لاکھ روپے مالیت کی گھڑی سوہ پنتالیس ہزار روپے ادا کر کے لے گئے پرویز مشرف پونے چار کرو روپے مالیت کے تحف صرف پچھپن لاکھ روپے میں لے گئے تھے سعودی عرب نے دوزار ساتھ میں پرویز مشرف کی اہلیہ سہبہ مشرف کو جیولری سیٹ نیکلس اور بریسلٹ توفے میں دیئے اس جیولری کی مالیت ایک کروڑ باون لاکھ روپے تھی پرویز مشرف مزقودہ جیولری صرف سوہ بائی لاکھ روپے میں ادا کر کے اپنے ساتھ لے گئے سعودی حکومت کی جانب سے دوزار ساتھ میں سہبہ مشرف کو ساڑھے سینٹیس لاکھ روپے مالیت کا جیولری سیٹ کا توفہ دیا گیا پرویز مشرف نے یہ توفہ صرف پانچ لاکھ ساٹھ ہزار روپے ادا کر کے اپنا بنا لیا یو اے کی جانب سے پونے تیرہ لاکھ روپے مالیت کا جیولری سیٹ کا توفہ دیا گیا جو پرویز مشرف سوا دو لاکھ روپے میں لے گئے ترکمانستان کے صدر کی طرف سے توفے میں ملنے والی پاکٹ وارچ اور کارپٹ آرٹ میوزیوم آف شکاگو کی جانب سے ملنے والا سکارف امریکی صدر کی جانب سے ملنے والا لیڈر بیگ بنگلہ دیشی وزیراعظم کی جانب سے بیگم سہبہ مشرف کو ملنے والا نیکلس اور ساڑی پرویز مشرف مفت میں لے گئے جبکہ امریکہ کے سیکری دفاع رمز فیلڈ کی جانب سے پرویز مشرف کو جو پستول توفے میں دیا گیا مشرف وہ صرف سوا نو ہزار پے میں اپنے ساتھ لے گئے اور ایک پستول امیر مقام کو بھی توفے میں دیا گیا ان معلومات کے مطابق شوکت عزیز پچیس کروڑ پر مالیت کے گیارہ سو تحف توشہ خانہ سے صرف ڈائی کروڑ میں لے گئے گئے شوکت عزیز کی لندن دبائی اور امریکہ میں رہش گھائیں پاکستانی توشہ خانہ کے تحف سے سجی ہوئی ہیں ریکارڈ کے مطابق شوکت عزیز نے تو بنیان جرابیں اور انڈر ویر تک نہیں چھوڑے گورنر نیپال کی طرف سے ملنے والے سکارف کی قیمت شوکت عزیز کی خاطر صرف پچیس روپے لگائی گئی مزادہ چارلس کی جانب سے ملنے والا جیوری باکس شوکت عزیز نے صرف دو ہزار روپے میں لے لیا ٹونی بلیر کی اہلیہ کی جانب سے ملنے والا ہینڈ بیک شوکت عزیز صرف تین سو روپے میں لے گئے چینی وزیراعظم کی جانب سے ملنے والے پانڈے کو صرف پندرہ سو روپے میں اپنا بنا لیا شوکت عزیز توشہ خانہ سے ایک درجن نیکلس تلائی سکھے موتی اور تاج بھی ہمراہ لے گئے شوکت عزیز توشہ خانہ سے ہیرے رولیکس گھڑیاں بریسلٹس کالین اور چینی پانڈے بھی ساتھ لے گئے چین سے ملنے والے جنوری باکس کو شوکت عزیز صرف ساڑھے چھ ہزار روپے میں ساتھ لے گئے شوکت عزیز نے بنگلہ دیشی وزیراعظم سے توفے میں ملنے والا موتیوں کا ہار پانچ ہزار روپے میں رکھ لیا سری لنکن وزیراعظم کی طرف سے ملنے والے نیکلس کی قیمت شوکت عزیز کے لیے صرف پانچ ہزار روپے اور بحرین کے ولیہد کی طرف سے دی گئی تلوار کی قیمت شوکت عزیز کے لیے صرف نو ہزار روپے لگائی گئی جی تو ناظرین توشہ خانہ میں جو لوٹ مار ہوئی آپ نے اس کی تفصیلات جانی آپ نے دیکھا کہ حکمران کوئی بھی تھا موجودہ حکومت جب جائے گی ان کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی لیکن اس وقت نیب نے جو رکارڈ حاصل کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ شوکت عزیز میں سب کے رکارڈ توڑے ہیں پھر اس کے بعد نہ زرداری پیچھے ہیں نہ جناب میاں نواز شریف کسی سے پیچھے ہیں لیکن چونکہ عوام ان حقائق سے باخبر نہیں ہوتے تو یہ جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے عوام تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کے نام پر حکومتیں بنانے والے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے نہ صرف قومی خزانے کو بلکہ توشہ خانوں کو کس طرح لوٹتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ